اسلام علیکم میں ہوں جویریا سارف تو کیسے ہیں آپ سب لوگ دو دن پہلے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ برائیڈل سکن کیر روٹین کا فرسٹ پارٹ شیئر کیا تھا اور آج میں آپ لوگوں کے ساتھ ریگولر 30 دیز سکن کیر روٹین شیئر کروں گی اور بتاؤں گی کہ پاکستان میں سب سے زیادہ استعمال ہونے والی کشمش اورگینک سکن کیر کی یہ پروڈکٹس جو کہ ایک برائیڈل کٹ ہے آپ کیسے یوز کر سکتی ہیں اور یہ 30 دیز کے بعد آپ کی سکن پر کیسا امپیکٹ لائیں گی سکن کیر کی بات ہو اور پاکستان میں وائٹنگ کریم نہ لی جائے یہ تو ہوئی نہیں سکتا سب سے پہلے جو میں چیز آپ لوگ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ میرے پاس میریکل کریم ہے بہت زیادہ کریمز مارکیٹ میں آپ کو ایسی مل جاتی ہیں جو آپ کو انسٹینٹ وائٹنگ تو دے دیتی ہیں لیکن آپ کی سکن کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہوتی ہیں اس لیے میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ ایسی ویسی کریمز کے پیچھے بھاگنے سے بہتر ہے آپ ڈرکٹ کشمش اورگینک سکن کی یہ میریکل کریم یوز کریں جو اپنی فارمولیشن اور انگریڈینٹس کی وجہ سے آپ کی سکن کو سیف لائن پر رکھتی ہیں اپلائے کرنے کا طریقہ بہت ہی سمپل ہے تھوڑی سی کانٹرٹی آپ نے لینی ہے اور اس کو اپنے پورے فیس کے اوپر پھیلا دینا ہے صبح اٹھتے ہی اپنا فیس واش کر لینا ہے ویڈن تھرٹی ڈیز آپ کو اس کے بیس ریزلٹس ملنا شروع ہو جائیں گے اور اس کے علاوہ اس کے کوئی سائی ڈیفیکٹس بھی نہیں ہے اس سے ریلیٹڈ اگر کوئی کوسن ہو تو آپ ڈرکٹ پیج پر جا کر ان کے ایکسپورٹس کی اوپینین بھی لے سکتی ہیں جو آپ کے لئے کافی فائدہ مند رہے گی اب جو نیکس پروڈکٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں یہ میرے پاس سیرم ہے تیرٹی ڈیز برائیڈل سکن کے روٹین کا اہم پارٹ سیرم ہے روز اور ویٹامن ای سیرم آپ کی سکن کے اندر ڈیپلی پینیٹریٹ ہوتا ہے اور آپ کی سکن کو ڈیفرنٹ قسم کے پرابلم سے دور رکھتا ہے آپ کو پتا ہے کہ آپ کی سکن کے پرابلم کب ہوتے ہیں آپ کی سکن کے پرابلم تب ہونا شروع ہوتے ہیں جب آپ کی سکن اچھے سے ہائیڈریٹ نہیں ہوتی تو پھر آپ کو سکن کے ڈیفرنٹ قسم کے پرابلم ہونا شروع ہو جاتے ہیں آپ اپنی سکن کو اچھے سے ہائیڈریٹ رکھا کریں تاکہ آپ کی سکن کے اوپر رنکلز بلمشز جھائیاں یہ اس قسم کا کوئی بھی ایشو نہ ہو ضروری نہیں کہ سیرم کا استعمال آپ اپنی کسی سکن کے روٹین میں ہی کریں بیسے نہیں کر سکتی آپ اس کو اپنی ڈیلی روٹین لائف میں کیری کر سکتی ہیں اپلائے کرنے کا طریقہ بہت ہی سیمپل ہے جس 2 سے 3 ڈراب آپ نے اپنی سکن کے اوپر لینے ہیں اور کچھ یوں آپ نے اپنی سکن کے اوپر پھیلا دینا ہے یہ نون گریسی ہے آپ کی سکن کے اندر اچھے سے پینیٹریٹ ہو جاتا ہے بلکہ میں آپ کو یہ سجسٹ کروں گی کہ جب بھی آپ میک اپلائے کرنے لگیں تو سیرم کا استعمال ضرور کریں تاکہ آپ کی سکن میک اپ میں یوز ہونے والے ہارش کیمیکلز کے ایفیکٹ سے دور رہ سکے آپ اس کو صبح دن میں بھی یوز کر سکتی ہیں رات کو سوتے ہوئے بھی یوز کر سکتی ہیں اور اگر آپ کی سکن آئیلی ہے تب بھی آپ اس کو یوز کر سکتی ہیں میرے پاس یہ بہت زیادہ قوصہ آتا ہے کہ کون سا سیرم پرچیز کریں تو یہ والا کشمش آرگینک سکن کیر کا آپ سیرم پرچیز کر سکتی ہیں یہ آپ کی سکن کو ضرور سوٹ کرے گا کیونکہ اس میں جو پروڈکٹس یوز کیے گئے ہیں وہ تقریبا ہر سکن ٹائپ کو سوٹ کرتے ہیں اس کے علاوہ لائٹ ویٹ ہیں نون گریسی ہیں اور سپیشلی تمام سکن کے لیے یہ بنایا گیا ہے اب جو نیکس پروڈکٹ میرے پاس ہے وہ ہے روز سرابی ماسک آپ نے اس کو ہفتے میں دو دفعہ یوز کرنا ہے یوز کرنے کا طریقہ بہت ہی سمپل ہے اگر آپ بیس ریزلٹس چاہتی ہیں تو پھر آپ پہلے اپنی سکن کے اوپر سیرم اپلائے کر لیں سیرم کے بعد پھر آپ اس ماسک کو اپلائے کریں تھوڑی سی کانٹرٹی آپ نے ماسک کی لینی ہے زیادہ آپ نے کوئی بھر بھر کے نہیں لگانا تھوڑا سا لگانا ہے اور اس کے بعد 10 to 15 منٹس بعد آپ نے کسی اچھے سے فیس واش کے ساتھ اس کو واش کر دینا ہے آپ اس کی کنسسٹنسی دیکھ رہی ہیں تھوڑا سا تھک فارم میں ہیں اور اس میں وہ آرگینک انگریڈینٹس بھی آپ کو دکھائی دیتے ہیں جو اس برینڈ کی سب سے خاص اور اہم بات ہے اور جس کی وجہ سے یہ پاکستان کا نمبر ون آرگینک برینڈ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ہی طرح سے آپ نے اس کو اپنی سکن کے اوپر پھیلا دینا ہے اور پھر 10 to 15 منٹس کے لیے یہ آپ اس کن کے اندر جذب بھی ہو جائے گا پھر آپ نے اس کو واش کر دینا ہے سیرم پہلے آپ اپلائے کر لیتی ہیں تو بھی بیسٹ چیز ہے اور اگر آپ کے پاس سیرم نہیں ہے تو پھر آپ اس کو ایسے بھی اپلائے کر سکتی ہیں لیکن میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گی کہ آپ اس کو سیرم کے ساتھ ہی اپلائے کریں یہ والا پروڈکٹ آپ سب لوگوں کے لیے بہت زیادہ خاص ہونے والا ہے کیونکہ بہت زیادہ کوسن میرے کومنٹ سیکشن میں آتے رہتے ہیں کہ ہاتھ اور پاؤں گورا کرنے کے لیے کچھ بتا دیں ہاتھوں کی سکن اچھی نہیں ہے تو کچھ بتا دیں کشمش کی یہ ہیڈ اور فوٹ آرگینک کریم اگر آپ اپنے ہاتھوں اور پیروں کے اوپر یوز کرتی ہیں اور ریگولر یوز کرتی ہیں تو اسے آپ کی سکن سمودھ ہو سکتی ہے بہت زیادہ گرلز اپنی سکن کی بہت زیادہ کیئر کرتی ہیں فیس سکن کی بہت زیادہ کیئر کرتی ہیں اور ان کا فیس تو کافی کلیر ہو جاتا ہے لیکن ان کے ہاتھ اور پاؤں دیکھنے کے نہیں ہوتے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ یہ آپ کی پرسنیلٹی کے اوپر نیگٹیو ایمپیکٹ چھوڑتا ہے اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنے ہاتھ اور پاؤں کی کیئر کریں اور سب سے بڑی مزید کی بات یہ کہ یہ جو پروڈکٹ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کری ہوں یہ میڈ ان پاکستان ہے اور یہ سارے وہ پروڈکٹس ہیں جو آپ کی برائیڈل سکن کیئر روٹین کے لیے بیسٹ ہیں برائیڈل پریپریشن کی بات ہو اور کشمش یہاں پر آپ کی ہیئر کی کیئر نہ کرے تو ہوئی نہیں سکتا ہیئر آئل کے ساتھ آپ ہیئر ماسک بھی یوز کر سکتی ہیں جو کہ کشمش کے پروڈکٹس میں شامل ہے وہ تمام چیزیں آپ کو ایک ہی برائیڈل کٹ میں ملتی ہیں جو آپ کو چاہیے ہوتی ہیں تو ان تمام پروڈکٹس کو دیکھتے ہوئے آپ کو آئیڈیا تو ہو گیا ہوگا کشمش اورگینک سکن کیئر نے اپنی برائیڈل کٹ میں کمپلیٹ رینج رکھی ہے جو کہ آپ کی برائیڈل پریپریشن کے لیے ایسنشیل ہے پروڈکٹس آرڈر کرنا چاہے تو دسکرپشن میں لنکس مل جائیں گے اس کے علاوہ آپ ویڈیو کا فرسٹ پارٹ دیکھنا چاہے تو وہ بھی آپ کو لنک دسکرپشن میں مل جائے گا آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو آپ کے لئے انفرمیٹیو رہی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کیجئے اور ہاں کشمیش اورگینک سکن کیئر کو بھی ضرور ویڈیو کیجئے گا ویڈیو دیکھنے کے لئے تھیکس اپنی دعا میں مجھے یاد رکھی گا اللہ حافظ